السلام علیکم دوستوں ترکی شروع دو وہ اس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید حالی بازار میں اس دن کا آغاز بھی معمول کے مطابق ہوا تھا سرائی کھلتے ہی بارٹا ملے انٹ پر سوار ہو کر بازار میں آ گیا اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اے موسیٰ علیہ السلام کے جلا وطن تاجیروں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر جنگجووں آئی قبیلے والوں کے ہمارے بازار اور تجارت کے لیے بورے ارادے ہیں اب جبکہ تمام ضروری اقتدامات اٹھائی جا چکے ہیں آپ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں استاذ سیمون جلد آپ سے بات کرنے والا ہے آؤ شاباش قریب آ جاؤ اپنے فائدے کی بات سنو سیمون کی بات سنو اعلان سن کر بکھرے ہوئے لوگ سرائی کے دروازے پر جمع ہونے لگے آج یہاں سلیبی سپاہیوں کا سخت پہرا تھا پیٹروس اور دوسرے سپاہی بھی جگہ جگہ گھات لگائے کھڑے تھے وہ ہانلی بازار میں آنے والے مشکوک لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد سیمون سرائی سے باہر آ گیا اور بلند آواز میں بولا میرے بازار کے قابل قدر تاجیروں میں نے وعدہ کیا تھا تمہاری چیزوں اور زندگیوں کی حفاظت کروں گا میں یہ وعدہ پورا کر رہا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ اپنے سردار کی موت کے بدلے کی آڑ میں کائی سپاہی ہمارے بازار پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ہر کوئی اچھی طرح جان لے کہ سیمون ان چراغاہوں کے وحشیوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنے کی اجازت دے گا ہم ان کے وحشی پن کا خاتمہ کریں گے سیمون کا لہجہ پرجوش تھا اسی وقت کچھ فاصلے پر کھڑی گھوڑا گاڑی پر سے بھاری چادر ہٹی اور نعرہ تکبیر سنائی دیا ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اللہ کی ہے سیمون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو ارطرل سردار کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے فیلتی رہ گئی ارطرل سردار کے باقی جعباز بھی ان کے ساتھ تھے نورگل بھی ان کے سب میں کھڑا دکھائی دے رہا تھا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود سیمون کو یقین نہیں آ رہا تھا ارطرل وہ زیرے لب بڑھ بڑھ آیا بھاگو بھاگو حملہ ہو گیا بازار میں بھگڑڑ مج گئی ارطرل سردار اور نورگل گھڑا گاڑی سے اتر کر تیزی سے سیمون کی طرف بڑھنے لگے سلیبی سپائی انہیں روکنے کی کوشش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو رہے تھے یہ منظر دیکھ کر سیمون کو ہوش سا آ گیا اور وہ سلیبی سورماوں سے مخاتب ہوا حملہ کرو اپنے جنتی باب عیسیٰ اور حکل سلمانی کے نام پر سلیبی حملے کے لئے آگے بڑھے سیمون نے بھی تلوار نکال لے ارطرل سردار تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے گمسان کی لڑائی جاری تھے ارطرل سردار کو بہت سے سلیبی گھیرے ہوئے تھے اور وہ اپنی تلوار کے جہور دکھا رہے تھے سیمون خود بھی میدان میں اتر آیا تھا وہ جوان مردی سے تلوار چلا رہا تھا جب سیمون نے اپنے سپائیوں کا سوایہ ہوتے دیکھا تو وہ سرائی کے اندر بھاگ گیا اسے جاتا دیکھ کر نور گل اور ارطرل سردار بھی دروازے کی طرف لپکے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختدام کرتے ہیں مزید ویڈیوز کے لئے ترکی شردو وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں